یہاں پر آپ دے سکتے ہو دوستو اس کے اندر لیکج تھا اور لیکج جو بہت بڑا تھا کیونکہ جیسے ہم اس کے اندر گیز ڈالتے تھے نا تو گیز اس میں سے نکل جاتا تھا تو سب سے پہلے میں نے انڈور کو پریشر دیا تو جیسے میں نے انڈور کو پریشر دیا تو لیکج جو ہے وہ انڈور کے اندر نکل آیا تو دوستو ابھی یہاں پر آپ دے سکتے ہو میں نے اس کے اوپر دونوں بینڈر کو چڑھا دیا اچھی طریقے سے تاکہ کل کوئی اور ٹکنیشن بھائی آجائے اگر وہ اس پائپ کو اس سیٹ پر مو کرنا چاہے تو وہ ایزی لے کر سکتے ہیں یا اگر اس سیٹ پر پائپ کو مو کرنا چاہے تو وہ ایزی لے یہاں پر بینڈ کر سکتے ہیں تو دوستو میرے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی آپ کام کرتے ہو یہ مہنداری سے کام کیا کرے اور کسٹمر سے ٹکا کے پیسے لیا کرے کیونکہ ہم نے یہ جو انڈور ہے یہ بہت مشکل سے سیکھا ہوا ہے تو ہمیشہ کے لیے اچھا کام کیا کرے اور اور لوگ کے لیے آسانی پیدا کیا کرے اور یہ جو سپرنگ ہے یہ جو بینڈر ہے یہ آپ لازمی یہاں پر لگوا دیا کرے اگر آپ نہیں لگوائیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ بن سکتے کیونکہ یہ جو پیپ ہم نے یہاں پر بینڈ کیا ہے نا یہ اتنے آسانی سے بینڈر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ ہلکے کوالٹی کا پیپ یہاں پر ویلڈ کریں گے تو وہ یہاں پر پنچ ہو سکتا ہے اور ہاں ایک اور بات یہ جو پیپ ہے نا پیپ یہ میں نے مولر کمپنی کا سب سے اچھے کوالٹی کا پیپ لگایا ہے اگر آپ یہاں پر کوئی لوکل سا پیپ لگوائیں گے تو وہ پھر یہاں سے یا یہاں سے بھی نہ کسے دیمیج ہو سکتے ہیں تو اچھی پیپ کا انتخاب کیا کرے یہاں پر اور دوسرا یہاں پر نا یہاں پر میں نے یاب دے سکتے ہو میں نے یونین لگوایا اس کے ساتھ جو اپنی پیپ لگے تھے اپنا جو بوش لگا تھا وہ یہ والا تھا ایک ہے یہ والا ہے اور ایک اس سے بڑا تھا تو وہ یہ آپ دے سکتے ہو یہاں پر یہ پنچ ہوئے نا تو میں نے اس کو نہیں لگوایا اور میں نے مارکیٹ میں بہت بڑا اور میں نے مارکیٹ میں بہت ڈونڈا لیکن یہ جو اس طرح کا پائپ ہے نا یہ مجھے نہیں ملے اور جو عام لوکل مارکیٹس پر ملتے ہیں اس پرپارٹ والے کے پاس ان کا جو کوالٹی ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہلکا ہوتا ہے اور میں نے اس کو قبالیا کے پاس بہت ڈونڈا لیکن مجھے یہ پائپ نہیں ملا اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس اسکرپ پر کام کرتے ہیں ان کے پاس یہ جو پائپ ہوتا نہیں پڑے ہوتا ہے لیکن میں نے دو تین شاپ پر اس کو اچھی طریقے سے چیک کیا لیکن مجھے یہ پائپ نہیں ملے اور عام جو لوکل مارکیٹ میں یہ جو آپ کو بوش ملتے یہ بہت ہلکی کوالٹی کا ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ہلکی کوالٹی کا بوش نہ لگایا کریں اس سچا ہے کہ آپ لوگ اس کو یونین لگا دیا کریں ایک تو اس یونین کیا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اس لیے کھول بھی سکتا ہے اور اس لیے ب Lil حق USigi 156 یہاں پر بھی میں نے یونین لگا دیا اور یہاں پر بھی میں نے یونین لگا دیا اور یہاں پر میں اس کے اوپر ابھی انسولیشن پیپ کو چڑھوں گا اور اس کو میں بلٹائے کے اص smellingا اچھی طریقے سے پیپ کروں گا کیونکہ جب یہ اس کے اوپر انسولیشنی نہ چڑھا ہو تو یہاں پر پاں تھی پاں تھی آ سکتے ہیں کیونکہ جب ہمارے ایسی کولنگ کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے اوپر نا پانی آتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب نمیزہ بنتا ہے تو مجھے امید دوست ہو کہ یہاں تک آپ لوگ کو اچھی طریقے سمجھ میں آگیا ہوگا اور میں نے آپ کو سٹیپ بی سٹیپ سمجھا دیا کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کوئی ایسی آجائے اس طرح کوئی فالٹ آجائے تو آپ اس کو کیسے فیان کر سکتے ہو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ کے ذہنے میں کوئی قسم کا سوال ہو تو اب ہم سے ٹمن باف سکتے ہو انزابی کو دے جازت تو ہم یاد رکھیں اللہ حافظ